اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عاصف جڑ پاکستانیوں اس ویڈیو کو سیف کر لیں نوٹ کر لیں اور اپنے دوستوں تک پہنچا دیں جو اس وقت انگلینڈ میں موجود ہے یا انگلینڈ جانا چاہتے ہیں آپ یہ لازمی ان تک پہنچائے کیونکہ اس میں راحت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس وقت مشکل میں پسے ہیں پریشان ہیں اور پردیسی ہیں پردیسیوں کی پریشانی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھے امید حل ہو جائے گی جو اس وقت برطانیہ میں بیٹھے ہیں اور ورک پرمنٹ پہ گئے ہیں بتاتا چاہتے ہیں پاکستان سے اور نہ صرف پاکستان سے بلکہ انڈیا بنگلہ دیش سری لنکا اور افریقہ کے بھی کچھ ممالک سے لوگ کرونوں روپے خرچ کر کے لاکھوں نہیں کرونوں روپے خرچ کر کے ورک پرمنٹ لے کر برطانیہ میں جاتے ہیں انگلینڈ میں جاتے ہیں اور اس میں نہ صرف وہ اپنی جائدات بیچتے ہیں بلکہ احساسے کچھ اور بیچ دیتے ہیں ماں کھا زیبر بھیج دیتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا عرضیتیں اٹھا کر وہ ورک پرمنٹ لے کر جب برطانیہ میں پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کمپنی نے تو ان کو جاب ہی نہیں دی ان کے لیے تو کوئی جاب ہے ہی نہیں ایسی صورتحال میں برطانیہ میں سروائیو کرنے کے لیے انہیں دوبارہ پاکستان سے پیسے مگوانے بڑھتے ہیں اور پترین فائننشل کرائیسس سے وہ انسان گزرتا ہے جو اس طرح پھس جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ اسے جاب بھی اتی اچھی نہیں ملتی دوبارہ اب ایسی صورتحال میں ان کا ہاتھ بکڑنے والا بھی کوئی نہیں کیونکہ جیب میں پیسے نہیں کون سنے گا تو پاکستانیوں آپ کو بتاتا چونوں آپ فخر محسوس کریں گے پاکستانی سولیسٹرز ہیں لیکن انہوں نے کیا بڑا دل کیا ہے کیا بڑی بات کیا کیا زبط دکھایا ہے ایڈیو ایس سولیسٹرز انہوں نے کہا ہے کہ پورے پرطانیہ میں رگارڈ لیکس کہ کوئی ہندو ہے مسلم ہے کون ہے سین لنکا سے ہے بنگلہ دیسے کوئی بھی ہے اگر وہ ورف پرمٹ بھی آیا ہے اور اس کی کمپنی اس کو تنخواہ نہیں دے رہی ایڈیو ایس سولیسٹرز اس کی کمپنی سے اس کو تنخواہ لے کر دیں گے اس سے پہلے ایک روپیہ بھی اس شخص کو چارج نہیں کریں گے اگر کمپنی نے تنخواہ دے دی تو چارج کریں گے ایدروائی فی چارج بھی نہیں کریں یہ ہے راحت یہ ہے ان لوگوں کے لیے سکون کا لما کہ اب کوئی تو ہے جو ان کی بات سنے گا اس کے علاوہ آپ کے ساتھ یہ دھوکہ ہوتا ہے کہ کمپنی والے آپ کو کہتے ہیں جاب تو ہم آپ کو دے ہی نہیں دے لیکن اگر آپ نے لیگل رہنا ہے تو ٹیکس کے پیسے ہمیں دیں تاکہ ہم آپ کا ٹیکس پی کریں اور آپ اپنا دورانیاں لیگل طریقے سے یہاں سے پورا کر سکیں اور اس کے لیے آپ انہیں ٹیکس پی کرتے ہیں جو کہ آپ کا ٹیکس بھی وہ آگے پی نہیں کرتے اور سال دو سال آپ ان کو پیسے دیتے رہتے ہیں جو آپ کے پیسے وہ کھا جاتے ہیں ایسی صورتحال میں بھی اے ڈبلیو ایس سولیسٹرز آپ کا ساتھ دیں گے آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ برطانیہ ہے پاکستان نہیں ہے لا سوسائٹی کی ویب سائٹ پہ آپ جائیں وہاں پہ اے ڈبلیو ایس سولیسٹرز لکھیں پوری ڈیٹیلز ان کی آ جائے گی کب یہ لا فم بنی کام میں سمجھتا ہوں پردیس میں اس مشکل گھڑی میں جب یہ لوگوں کے کام آئیں گے تو نہ صرف یہ پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں بلکہ اپنے اللہ کو بھی یہ لوگ راضی کر رہے ہیں ناظرین یہ ویڈیو سیف کرنی ہے اور انگلینڈ میں فسے ہوئے جو ورک پرمنٹ پہ گئے ہوئے پردیسی ہمارے بھائی بیان ہیں ان تک یہ ویڈیو ضرور پر چاہیے گا بہت شکریہ